سلام علیکم جی and welcome back to my youtube channel i hope آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے میں بھی ٹھیک واللہ کا شکر ہے اور یہاں جی میں کچھ فروٹس وغیرہ لے کر آئیتی بس یہی رکھ رہی ہوں اور آج پھوپو وغیرہ جو میں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ آئیں گے تو بس وہ لوگ آئیں گے بیوزی کی تیاری کرنی ہے اور یہ دیکھیں آج کل اتنی اچھی سبزیاں فروٹس وغیرہ آئے ہوئے ہیں گرین گرین یہ میں پالک لے کر آئیتی سوچ رہی تھی کہ پالک کے پکوڑے وغیرہ بناوں گی بس یہ سب گروسری وغیرہ کری تھی اور یہ اس کو سیٹنگ فیس کی جگہ پر رکھ رہی ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں گے میں کیا کیا بناوں گی اور جی میں یہ لے کر آئیتی مجھے بہت پیاری یہ ٹرے لگی تھی اس میں رکھو سوڑا ہے جو ریٹ کر کے رکھو وہ بس ہم اپنی تیاری کرتے ہیں کھانا وانا پکاتی ہوں پہلے سفائی شفائی کرتی ہوں ساری اچھا یہاں بنا رہی ہوں جی رست ملائی یہ پیکٹ والی جو بنا رہی ہوں جہاں میں نے آلو چکن بوائل کرنے کے لیے اور چکن بوائل آلو چکن بوائل کرنے کے لیے رکھیں کہ میں اس کے بنا ہوئی کباب اور یہاں میں یہ بنا رہی ہوں تو ابھی اس کا آٹا بھولتے ہیں اور اس کا آٹا کیسے بھولتے ہیں مطلب یہ جو سوکا دودھ وغیرہ یہ سائد چیزیں مکس ہی ہوتی ہیں سب چیز ریٹی پر اس میں انڈا اور آئل سے اس کا مکسر بناتے ہیں آٹی کی طرح مکس کرتے ہیں تو یہ کرتے نہیں ہوں سب سے پہلے ایک انڈا لے لیتے ہیں انڈا الگ سے لیں گے کسی پیالی میں کیونکہ انڈا دیکھ دیکھ کے تھوڑا 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 اڈالیاں پڑتا ہے یہ سکتے ہیں یہ اس ملائے ہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی مجھے پلاو بھی بنانے ہیں بطن پلاو بھی بنانے ہیں کباب بھی بنانے ہیں تو یہ شکریہ بھی کرنے ہیں اور آپ کو بتا ہے اس کے ملکے لیوں تو ہم کرنے یہاں یہ دائجن ہیں یہاں یہاں ہے کیونکہ میں گھی اس یوز نہیں کر دی تھی لیکن مجھے ضرورت تھی تو میں ابھی لے کر آئی تھی اور ابھی میں اس کو بڑھتی ہوں کسی بڑھنی شیشی میں اچھا میں نے دو تین چمچے جو ہے گھی کے لے لیے ہیں باقی تھوڑا سا انٹر ڈالا ہے ابھی دیکھتے ہیں نہ پتلا مکسچر ہو اس کا نہ ہی بہت سخت ہو بس نارمل کرنا ہے پھر اس کی کولیاں بنائیں گے جیسے رس ملائکی بنتی ہیں پھر دود میں ڈال دیں گے پھر اس کو تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کی بنائیں گے بھولیاں مطلب رس ملائکی ٹکیاں بنتی ہیں وہ بنائیں گے ٹھیک ہے جی ملائکی ٹھیک ہے اپنے دود کو کریں گے پکا پکا کریں گے اچھے طریقے سے گاڑا اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی میں بنائیں گے پھر یہ پھول کر کافی بڑی ہو جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی لیں گے اس طریقے سے مسائل تیار کریں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ میں نے سب بنا لی ہے اور اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اس میں ایک ایک کر کے اور ڈال کے چلانا نہیں گے چھوڑ دیں گے پھر اس کو تھوڑی دیر بعد دیکھتے رہیں گے تھوڑی دیر میں یہ فٹا فٹ ہو جائیں گی جیسے یہ اوپر آنے لگ جائیں گے تو سمجھ لیں کہ یہ کپ چکی ہے اور اس کو پھر زیادہ چلانا کیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھولنا شروع ہو گئی ہے اور پھول پھول کے ہی اوپر آ رہی ہے پھٹ رہی ہے پھول 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 اس کو پلٹ دیتے ہیں سب بلکل آہستہ اس کا پک رہی ہے پھول 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 اوپر آتی ہیں آپ نے بلکل نہیں چھڑنا اس کو اور یہ دیکھیں چھوڑ چھوڑ سو چکت ہے جی بس اب اس کو میں دو تین مند بعد چولا بان کر دوں گے اور اس کو نکال لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے گانڈش کریں گے پھر دکھاتے ہیں یہ جی ہماری ریڈی ہو گئی ہے میرا سمیلائی اور ابھی میں اس کو ہی رکھ دیتی ہوں پھر رکھوں میرے پیج میں اور یہاں جی میں بنا رہی ہوں متن پلاو اور متن میں نے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں لکسن کے جو میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ میں ثابت دھنیا ڈال رہی ہوں گول والا کچھ ٹھیک ہے جی ایک ٹیماتر اور ایک ہری مرچہ ڈال دیں گے یہ ریسی بھی میں آپ کو دی ہوں یہ میں ریسی بھی نہیں دیں گے میں اس میں پیاز وغیرہ ڈال کر اور پانے ڈال کر اس کی اپنی چڑھا دیں گے اور یہ جی میں نے بوائل کر رہے ہیں آلو اور چکن میں اس کو چھل رہی ہوں اور ان کو اچھے سے میش کروں گے کیونکہ مجھے بنانے ہیں ان کے کٹلٹس آپ آلو اور چکن کے کباب بھی بولیں کٹلٹس بھی بولتے ہیں تو بس اب اس کو میں اچھے طریقے سے اس سے میش کروں گی اور ان کے انگریڈینز ڈالوں گے اچھا تو اس میں میں نے سب سے پہلے لی ہے دو پیاز چھوٹی چھوٹی لی ہے دو اور اس کو میں بلکل بارک بارک چاپ کر کر انڈے کی طرح کٹ کر کر ڈال رہی ہوں اور اس میں میں نے جی تین چار یہ گرین چلیز جو ہیں یہ لی ہیں اور میرے پاس ہری پیاز رکھی ہوئی تھی فریزر کی ہوئی تھی میں نے وہ ڈالی ہے میں نے اور جی تھوڑا سا پودینہ اور ہرہ دھنیا ڈالا ہے اور یہ ایک سے دیر ہاتھ میں نے ایک کٹی مرچے ڈالی ہیں دیر چمچے اور ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے پیسے ہوئی مرچے ڈالی ہیں اور نمک ڈالیں اپنے آپ لوگ ٹیسٹ کے مطابق ڈالیئے گا اچھا اور یہ جو ہوتا ہے نا گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اس میں اور بلیک پیپر ڈالا ہے اور جی سابود دھنیا جو ہوتا ہے گول والا پیسا ہوا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے چائنے تو پیپری کا پوٹر بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ملی ڈال رہی ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو جی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بنا رہی ہوں صبح کے لئے ناشتے کے لئے مجھے کیمہ بناناتا تھا صبح ناشتے کے لئے ناشتے میں کچھ الگ سا سوچ رہی ہوں کل بناو پوری سوچ رہی ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مجھے صبح کے لئے بناناتا لیکن میں ابھی بناتا رہی ہوں چوز کو ابھی روٹی کھانے ہوں وہ ابھی بھی کھا لے گا اور یہاں میں بنا رہی ہوں پلاو کا مسارہ بھون رہی ہوں مچھے ہماری ہوں جلدی 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 سب کھڑنے میں لازی مہیں جھاں سوچ کریں ڈال زیرہ ڈال اور یہاں جی میں نے کیمے میں ویڈیو بنائی تھی سب انگریڈینز کی لیکن وہ ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی ہے اچھا scholar میں نے کیمے میں جو ہے نا کٹی ہوئی مرچے ڈالی ہوں پیسی ہوئی مرچے ڈالی گھرم تھی اور جی جو جو گول دھنیا دھنیا ہوتا ہے سابوت پیسا ہوا وہ ڈالا تھا اور بس ڈالال رہی ہوں پیاس پیس سے پہلے براون کر لی پھر لسار ندر ڈالالا تھی پھر کیمہ ڈالال ہوں سارے فیسز ڈالے ہوں اور اب اس میں بارک بارک ہری مرچے ڈال رہی ہوں پھر اوپر سے ہرہ دنیا ڈالوں گی اور کوئلے کا اس میں سموک دوں گی تاکہ اس میں اچھی سی فینگلس آجائے مددار سے خوشبو کوئلہ کیمہ پھر یہ تیار ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں پیپری کا پاورڈر مجھے بہت پسند ہے میں نے بھی وہ ڈالا تھا اور زیرہ جی میں نے پیسہ ہوا بھی ڈالا تھا اور ثابت بھی ڈالا تھا بس اب یہ اوپر سے میں ہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اب جی اس کے ہم بنا لیں گے کباب اچھے صحیح سے گول گول ٹکیاں بنائیں گے اور بس اس کو میں انڈے میں لگا کر ڈپ کروں گی اور شیل فرائے کروں گی میں پورا ڈپ نہیں کروں گی کباب ہمیشہ شیل فرائے ہی اچھے لگتے ہیں ہلکے ہلکے سے بس پاکی کے وہ کک تو ہوئے میں ہیں اور یہاں جی میں چاول ڈال رہی ہوں اب پلاو کے لیے بس اس کو چاول کر کے ڈپ لگاتی ہوں اور یہاں جی صبح سے اب یہ ٹائم ہو گیا ہے آٹ بج رہے ہیں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا بس اب میں سوچ رہی ہوں کہ کنوں چھلوں اور کھاؤں السلام علیکم یہاں جی یہ لوگ آگئے ہیں اور یہ کراوس کمرے میں ہاں یہاں جی اب میں کرنے کے لگی ہوں کباب پرائے کیمہ بھی بن چکا ہے اور پلاو بھی ریڈی ہو چکا ہے کونے ہاں 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 ورحمت ہاں 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 як وہ آرہے 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 آکے اور میں نے سویٹ چی بنایا ہے رس ملائک جلدی جلدی بتاؤ مجھے ریوی دیتے ہیں کہتے بنایا ہے اچھا بنایا ہے آپ لوگ بتاؤ بہت اچھا جلدی جلدی میں نے یہ می امی کے نواز ہمارے سینس کو آہ 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 ہمیشہ کی تر ہاں اور کھانا شانا ہم نے کھا الہمدللہ ماشاء اللہ سب نے اب رات کو گپ شپ ہوں گی باتیں ہوں گی اچھا بات تو سنید بھائی اچھا بات تو سنید بھائی ان کی ہوئے شادی نیکسٹ منٹ اور ان کی حکومت ختم ان کی امی کے گھر سے آہ 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 اچھا بات کریں مغرور ہمیں کہتے ہیں تو کہتا رہے دنیا مگرور ہمیں کہتے ہیں تا کہتا رہے دنیا ہم مر کے کسی شخص کو دیکھا نہیں کرتے اچھا بات جلد ہی رہے گئے ہیں فقط حاصل حیات کبزے میں دل کے آپ کوئی دولت نہیں واو 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 آگے آگے ایک اور ایک اور امی ایک اور ایک اور ایک اور اچھا میں سنا ہے ایک اور دکھائے نجان کی نجان کی مجھے اپنے ہاپ آپ کو ہی پورا دے دیا سب کچھ دے دیا میرے تو کیا گاؤں میں نے سب کچھ ہی دے دیا بانگلا گاڑی سب چیزے دے دیا میری گاڑی کتا ہے اور دل اپنا دے دیری چاوی آپ جس گاڑی کو امبھال لے کے جائیں گے ٹھوکیں گے چلائیں گے اوہ اوہ ہم چاہتا ہے بانگلا گاڑی کھڑی 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 کچھ شیر سنا ہے سب کچھ کریں صد ما رو بی ہم بھی تو گھر جائیں گے آپ کے ساتھوں ماں شاہر بھی ہیں آپ کو تتاہے ہیں آج پتا چلا ہوں آج پتا چلا ہے آمر بھائی کھڑی کھڑی آمر بھائی کھڑی 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 شائر کے پر گانا گئی ابھی روک اسٹارٹ انسان کا دل دیکھو تو تاج محل ہے دفن یہاں کتنے یادوں کے مجلس امی آپ کو اتنی شائری آتی تھی ماشاءاللہ آپ تو چھپی رسطر نکلے ہیں میں آج تک نہیں پتا کہ آپ شائر بھی ہیں آج تک نہیں پتا کہ آپ شائر بھی ہیں ابھی دائری لکھی ہوئے آخر امی کے مامو کون تھے وہ بڑے شائر کیا نام تھا نانا مزفر وارس امی کیوں نہیں شائر ہوں گی یار ان کی بھانجی ہے امی آپ نے کبھی سنے مزفر وارسی کا جو اکثر دکھاتے جو جنہوں نے وہ والی نات پڑھی ہے حمد کونسی یہ کوئی تو ہے جو نظام ہے ہستی انہوں نے تو پڑھی کری مزفر وارسی امی کی سگے مامو ہے سگے مامو چلیں امی چائے پینے چلتے ہیں اب مزدار تھی آپ لوگوں کو پلاتے ہیں ہم ایک مت کا چائے جو کہ جس نے جس چائے نے مجھے جلایا تھا آپ لوگ اپنا دل تھام کے بیٹھئے چھوڑ دو چھوڑ دو چلیں جی ہم نے کھانا شانا کھا لیا اور اب ہم چائے پینے کے لئے جا رہے ہیں باہر 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 جس آپ کو پتا ہے کہ گھر پہ تمہیں بنانا چائے لیکن اکیب کو باہر ہوتل کی ہی چائے پسندے چائے کچھ بھی ہو چائے ہم ٹوس ٹوس آ کے جانگے لیکن جانگے ہم چائے پیں گے ہاہہہہہہہہہہہہہ یہ دو پہچھے بس شکل لنا رہے ہیں یک کے اوپر ایک چڑے میں تو ابھی ہم آئے ہیں مٹ کا چائے کیا ہوں تہا کی ماد یہالہ اور سیدنی ہوگا ہے سر دی لگ رہی ہے ہمیں بہت شدید ہوں ہمارے مٹھے ہو گیا ہاں 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 کیا ہوا سردی لگ رہی ہے اکرہ کو اکرہ سوک چڑھا رہی ہے ہمیں اٹھکتے کو دیکھو وہ کہہ رہی تھی میں یہ سوڈ دوڑھ لے میں اپنی ہوت رہا دوں اکرہ نہیں بھی نہیں گے تم لوگ یہ پنجاب سائٹ جاؤ گے تو کیا کرو گے یہ تو جائیں نہیں سکتا کوئی بھی تم لوگ اتنی سارتی برداشت ہی نہیں نہیں سکتے یہ مٹھے ہوگی یہ مٹھے ہوگی یہ مٹھے ہوگی تو ہوں گے تو شکر مانگوالے اللہ اوپر کیا ڈال دیا مدام نہیں تم لوگ اپنی کافی پیو مدام پتنی کیا کر لے کر آ گیا تم اور اکرہ کیے کافی ہم لوگ نے اپنی چائے مانگوائیے سائے ہے چلو جی یہاں وہ آپ برد چیئے ہیں ہم بہت آپ نہیں کوئی مصر چلہ بھی نہیں آئے گا شاید نا ہوئے 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 امی کیسے ٹھنڈ ہے مزیددار وہ رہاں سیویوں ہاں کے رہی دیوار بس ٹھیک ہے نا یہ میرا ہی بھلوگ ہے کیوں کیوں تک مولی جاڑی ہے ایسی دیت دو بھی چورو میں ہاں 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 خزمہ گرنے والی ہے شادی سے پہلے جل جلانا جائے کہیں ہوں ہاں 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 خزمہ پو اپی کے بھی سند کریں م amb With voice شادی سے پہلے جل نہ جائے ویوا فیلے مالک پیل ہوگا پیاس کی پیاد کیا دیت مہین وہ شر دیت میں میرا کیا شر کے دی Top تو جی آگا ہے ہاں گھر اور یہاں باتے شاتے ہو رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے انجوائی منٹ چل رہی ہے اور ابھی ہم آپ سے ملیں ہم دوبارہ کھانا پیناس شرائٹ ہو گیا اور یہی میں چاہوں گے آپ سے اجازت انشاءاللہ کل نیکسٹ ویلوک کے ساتھ ہوں گے اپنا خیال لکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے پیار دیجئے گا بائی بائی اللہ حافظ